جاپان کا ٹوکیو شہر آج کل ایمانداری میں ساری دنیا میں آگے ہے اور جاپانی اقوام عالم میں نمبر ون کیسے ہیں یہ دس حقائق آپ کو یہ وجہ بتائیں گے یہ حقائق تو ہیں بالکل نومل سے اور کوئی بھی اس پہ عمل کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتا ہے تمام دوستوں سے اپیل ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ایک جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجک بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برطاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے جس سے بچوں میں بچپن سے ہی اخلاقیات کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی جستجو پیدا ہوتی ہے نمبر دو جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے نہ کہ ان کو تلقین کرنا اور روایتی تعلیم دینا یا کوئی رٹے مروانا نمبر تین اگرچہ جاپانی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے ناکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر چار جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر پندرہ منٹ کے لیے اپنے سکول کی جاڑ پونچ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متوازے بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے نمبر پانچ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی سکول ساتھ لے کر جاتا ہے سکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کروائے جاتے ہیں اپنے بچپن ہی سے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے نمبر چھے جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ہیلتھ انجینئر اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان رہتی ہے اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں نمبر ساتھ سکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا میار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے ہی جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے نمبر آٹھ جاپان میں اگر آپ کسی کی کھلی دعوت یا بوفے ڈینر پر چلے جائیں وہاں بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق کی کھانا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں نمبر نو جاپان میں گاڑیوں ریسٹرانٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ فون اخلاق پر لگا ہوا ہے نمبر دس جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی عوصت تاخیر سات سیکنڈ تک ہوتی ہے جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹس اور سیکنڈز کی بھی قیمت جانتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ جاپانی امیر نہیں ہے دنیا کے سو امیر لوگوں میں سے ایک بھی جاپانی نہیں ہے کیونکہ ان کی زندگی بہت سمپل ہے اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیلی فون سائلنٹ موڈ جس کو جاپان میں مینر موڈ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بائیک میں سیلنسر بھی مو پھٹ کروایا جاتا ہے تاکہ مزید شور پیدا کیا جا سکے دوستو اگر آپ بھی آج کے دور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو اگنور مت کیجئے گا بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر مناسب سمجھیں تو یہ پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے جزاک اللہ